بسم اللہ الرحمن الرحیم امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس میں سب کچھ فراڈ نہیں ہوتا ہے بہت کچھ پریکٹس ہوتی ہے لیکن وہ فراڈ بھی ہوتا ہے وہ غلط بھی ہوتا ہے اللیگل بھی ہوتا ہے لیکن اس کو مارکیٹ کی پریکٹسز کہا جاتا ہے مطلب ایک ہی چیز دو بزنس مین آپس میں جب اس ٹرانزیکشن کو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں لیکن وہی پریکٹس جب ایتھیکل یا لیگلی دیکھے جاتے ہیں تو وہ ایک جرم بھی ہوتا ہے غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے اور رونگ پریکٹس بھی ہوتی ہے فار ایکزمپل بہت ساری امپورٹر جو ہیں وہ انڈر انوائسنگ کرتے ہیں وہ ریٹ کم لگوا لیتے ہیں اور ایکسپورٹر بڑی خوشی خوشی اس کو کم ریٹ کی انوائس بنا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ جو کہیں گے میں وہ انوائس کے اوپر لکھ لیتا ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کنسائنمنٹ کسٹم کلیرنس میں آتی ہے تو وہاں پہ اس کی ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں گورنمنٹ ڈیوٹیز جس میں ڈیوٹیز سیل ٹیکس انکم ٹیکس وہ سارے سارے ریڈیوز ہو جاتے ہیں اس پرائس کے ساتھ سے جیسے اگر ایک لاکھر پہ کی کوئی کنسائنمنٹ آر اس کے اوپر پچیس پرسنٹ گورنمنٹ ٹیکسز بنتے ہیں تو اسی ایک لاکھ کو جب آپ پچیس ہزار کی اماؤنٹ ڈیکلیر کرتے ہیں انوائس کے اوپر تو ظاہر ہے وہ پچیس ہزار کے اوپر پھر ٹیکس کلکولیٹ ہوں گے جو کہ پانچ ہزار بن جائیں گے تو بیس ہزار کا امپورٹر کو فائدہ ہو گیا اب یہ جو فراڈ ہے یہ امپورٹر بھی کر رہا ہے یہ ایکسپورٹر بھی کر رہا ہے یعنی دونوں بزنس میں ہیں بڑے ہونسٹلی ایک میس رپیزنٹیشن کر رہے ہیں ڈاکومنٹس بھی غلط بن رہے ہیں اور پیکٹس بھی ہو رہی ہے لیکن ان کے نزدیک یہ کوئی فراڈ نہیں ہے لیکن ایتھیکلی لیگلی یہ فراڈ ہے یہ جرم بھی ہے پکڑا جائے گا تو پھر اس کو فائند بھی ہوگا اور سزا بھی ہو سکتی ہے ایسے ہی امپورٹر اور ایکسپورٹر دونوں بڑے ہونسٹلی ڈیل کرتے ہوئے گورز کی مسٹ ڈیکلیریشن کر دیتے ہیں جیسے اگر کوئی آئٹم کسی ایسے ایچ ایس کورڈ میں فار کر لیا ہے جہاں پہ کسٹم ڈیوٹی زیادہ ہے امپورٹر کے کنٹری میں تو وہ کہہ گا کہ اس کو آپ اس ہیڈ میں ڈالنے جہاں پہ ڈیوٹی کم ہے یعنی ملتا جلتا ہے کوئی ہیڈ ڈال دیتے ہیں یا نہ بھی ملتا جلتا ہو تو کسی بھی ہیڈ میں وہ جس میں کم ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں ڈروائے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کسٹم والوں سے کر لیں گے کوئی بات نہیں ہے تو یہاں پہ بھی دونوں پارٹی ہیں امپورٹ ایکسپورٹ دونوں ہی غلط بھی کر رہی ہوتی ہیں فراڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں لیکن ایک دوسرے سے گوڈ بزنس میں بھی ہوتی ہیں اور آنیسٹ ورکنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں تو جہاں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جی بہت سارے فراڈ ہو جاتی ہیں جیسے فریٹ فارورڈر آپ کی کنسائنمنٹ لے کے باگ سکتا ہے فراڈی کر سکتا ہے بینک فراڈ کر سکتا ہے ایکسپورٹر امپورٹر کے ساتھ فراڈ کر سکتا ہے کہ کوئی غلط یا لو کوالٹی کی پروڈکٹ شپ کر دے یا کچھ اور بھی ایسی طرح کے فراڈ ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ اگر کچھ بھی نہ ہو اور دونوں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہو جو امپورٹر نے امپورٹ کرنا تھا وہی ایکسپورٹر نے ایکسپورٹ کر دیا امپورٹر کے پاس آ گیا ٹرانزیکشن فولفل ہو گئی کوئی اوبجیکشن نہیں ہے سب خوشی خوشی ہو گئے تو اس خوشی خوشی والی ٹرانزیکشن کے اندر بھی کچھ فراڈ ہوتے ہیں جن کو وہ فراڈ نہیں سمجھ رہے ہوتے جو کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا تو یہ جو ایتھیک اور ان ایتھیک پریکٹسز کی بات ہے یہ بس گرفت اندھائیس کو آپ ملک آئیڈیلی کچھ اور سائیڈ ہوتی ہے اور پریکٹیکلی یا جو دنیاوی روٹین ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے میں خود اس کو آج تک نہیں سمجھ سکا ملک ایک آئیڈیلیزم کی سائیڈ ہوتی ہے ایک پریکٹیکلی سائیڈ ہوتی ہے پریکٹیکل سائیڈ کبھی بھی آئیڈیلیزم کے اوپر پورا نہیں ہوتا تھا اور جو آئیڈیلیزم ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہو نہیں رہا ہوتا تو یہ ایک انڈویڈیلی ہر بندے کی اپنی اپنی اس کے اوپر بلیف ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں آپ اپنے لئے سوچیں میں تو اپنے لئے سوچتا ہوں تینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ